بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اگری کلچر فورم پہ خوش آمدین میں ہوں رانا جوید الشرف آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اگری کلچر فورم پیارے کسان بھائیو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حریڈ فارمنگ کے حوالے سے بے شمار لوگ پرسنل میں رابطہ کر کے فون کر کر کے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ حریڈ ہم اپنے لاکے میں لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے اس سلسلے میں میں آج انتہائی اپنے بزرگ ہمارے لاکے کے کچھے کاشتکار ہیں ان کی نرسی کے اندر پودے کھڑے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھا مشورہ ان سے لیا جائے تاکہ پورے پاکستان میں جو جو بندہ ہماری ویڈیو دیکھے مخلص ہو کے مشورہ تن امانت سمجھ کے ہم اس تک یہ ویڈیو پچھائیں تو چاچا جی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیں محمد اکرم محمد اکرم چاچا جی یہ بتائیں کہ ہر ایڈ کی فارمنگ جو ہے یہ کہاں کہاں کر سکتے ہیں یہ ہم پنجاب میں پورے پنجاب میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو سردی گرمی میں اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گئی بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ سردی گرمی کا کوئی زیادہ اس پر امپیکٹ نہیں پڑتا ہاں اس سال جو گرمی اتنی شدت سے پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے فلاورنگ پہ پولی نیشن پہ تھوڑا فرق آیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بھور کم لگا یا تھوڑا پھول گر کے برسات بھی نہیں ہوئی یہ بتائیں آپ کے ادھر میں نے دیکھا آٹھ دس پودے کھڑے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کی بیچنے کا کوئی مشکل ہو یا یہ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں گاگی سے لینے میڈل مین جو ہے میڈل مین ادھر بھی آ جاتے ہیں اور اگر آپ اسے ڈائریکٹ کارخانے والوں کو بیچنا چاہیں تو وہاں بھی بیچ مطلب ہے کہ اس کے کارخانے ہیں جی اس کی سیل کا کوئی آئی تک کو آلنگ ہے آپ کے پاس چار پانچ پودے ہیں کوئی پرابلم تو نہیں آیا دو تین پارٹیں آ چکی ہیں میرے پاس تو چار پانچ پودے آپ کے پاس یا پانچ چھے پودے ہیں پودے کے لیے بھی آ جاتے ہیں ایک پودے کے لیے بھی آ جاتے آپ یہ یہ بتائیں یہ ہم غلط نہیں بات کریں گا ہم ٹھیک کریں گے کہ ایک پودے سے تقریباً کتنا فروٹ اتر سکتا ہے پچھلے سال جو ہے اس پودے سے پانچ من فروٹ میں نے اور بارہ ہزار روپے اس کا من کا ریٹ مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ہزار روپے کا ایک پودے آپ نے بینچا ہے لیکن بعض وقت اس طرح ہوتا ہے جسے اس دفعہ موسم کی وجہ سے فروٹ کام ہے تو وہ تو جو لوگ اللہ کا نظام ہے اس کو تم چیلنج نہیں سال اس پر پانچ من فروٹ تھا اور بارہ ہزار روپے اس کا ایک من مرشاللہ اس کی عمر کیا ہوگی پودے کی اس کی عمر پندرہ سال ہے پندرہ سال کے بعد یہ یہ پودا چار سے پانچ سال کا فروٹ دیتا چار سال مطلب تین سے چار سال میں دانے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پانچ سال کے بعد اچھا فروٹ شروع کرتا ہے دو مانگ تین بڑھا ہوتا جائے گا اسی طرح فروٹ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں یہ پندرہ سال کا پودا اگر یہ آپ بیچ میں فصلے نہ لیتے کھیتی اور نہ کرتے یا جیسے پام وغیرہ آپ میں لگائے ہیں تو یہ کیا اس کی پروڈکشن بڑھ سکتی تھی جی بڑھ سکتی تھی جیسا کہ اس کی خواد فراغ فٹلیزر اس کو سپریے وغیرہ بندہ مینج کرے اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ ناظرین کو یہ پتا چلے کہ اس کی کوئی خواد سپریے بھی ہے نہیں اس کی سپریے یہ جو مکھی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے اور اس کو جبسم اور نائٹروفاز خواد ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اکڑ میں تقریباً کتنے پودے لگنے چاہیے اسی پودے لگنے چاہیے اسی پودے لیکن وہ اسی پودے میرا خیال ہے زیادہ ہو جائیں گے زیادہ کم کر لیں کم کر لیں پچاس ساٹھ پودے لگ جائے تو اچھی پیداوارا پینٹیس چالیس فٹ پر ایک آپ یہ بتائیں کہ دس سال کا جو پودہ ہے وہ کچھ چالیس تیس چالیس دار پر دینا شروع ہو جائے جی 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 تو جس طرح ایک اکڑ میں پندرہ پچاس پودے یا ساٹھ پودے لگائیں تو پندرہ بیس لاکھ روپے اکڑ سے نکال سکتا تو اس کی لائف کتنی ہوتی یہ پودے یہ تو کافی ہے جنگلی پودہ ہے تو اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ تقریباً یہ پچاس ستر سال تک آرام سے چل سکتا کیونکہ میرے گاؤں کے اندر ایک اس کا کچھ چالیس سال پرانہ بھاگ ہے پاکستان ان کے اندر دو عیس کے بھاگ ہیں بڑے کمرشل اور الحمدللہ کروڑوں روپے میں ان کی سیل ہے تو آپ میں میں سی کوئی بندہ دس ویس پچاس پودے سو پودے لگانا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے لگائیں یہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی انشورنس کر سکتے ہیں اپنی زمین پر درخت لگا جائے کیا خیال ہے یہ آپ زمین میں نا باقلاب اپنے کھالے پر اپنے بٹوں پر بھی لگا سکتے ہیں بالکل سکتے ہیں اور زمین میں فضل کاش کر سکتے ہیں تو پیارے کسان بھائیو ایک پودے سے پچاس آٹھ ہزار پر انکم ہو رہی ہے تو اگر کوئی بندے کے پاس دس بیس پچاس سو ہو تو الحمدللہ یہ سائے کے ساتھ سات پیسے بھی آپ کو دیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں ہمارے یہ ویڈیو میسیج اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگے کوئی اس کی فارمنگ کرنا چاہتا ہو پودے کہیں سے لے لیں اگر کوئی معلومات چاہیے تو ہمارے چاہیے تو پیارے کسان بھائی ہے تو پیارے کسان بھائی ہے